بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اوپر تھوڑی سی نظرے جما کر کے بیٹھے جن کو آپ نے کبھی اپنے دور حکومت کے اندر یا جب آپ طاقت میں تھے جب آپ پاوفل تھے جب everything was fine in your life آپ نے ان کے اوپر نظرے کرم نہیں کیا تھا آپ نے کبھی ان کو کسی خاتے میں نہیں رکھا تھا پھر جب آپ ان لوگوں کے اوپر ریلائے کریں اور پھر آپ ان کو بولیں کہ جائیں جی ذرا جا کر کے ذرا بات تو کر کے ہیں ذرا قدیم مولانا دنال کچھ ذرا مل کے تے آؤ ذرا چہرہ تے بکھاؤ نانو اور پھر اس کے بعد مولانا صاحب ب جو ہیں وہ آپ کو نہ کرتے ہیں کہ سوری جی ہم کچھ نہیں کر سکتے تو پھر کیا ہوگا پھر ایسے میں اگر آپ کو یہ خبر سننے کو ملے کہ پاکستان تحریک انصاف مولانا صاحب کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کے در پر exactly اگر میں کہوں specifically اگر کہوں تو زرداری صاحب کے در پر آگئی ہے تو آپ نے گھبرانا نہیں ہے آپ نے بالکل نہیں گھبرانا ہے کیونکہ اس ٹائم پر جن کا گھبرانے کا وقت ہوا چاہتا ہے وہ already گھبرا رہے ہیں جائز طور پر گھبرا رہے ہیں اور ان کا نام ہے عمران خ جو کہ اگرالا میں بیٹھے ہیں اب مدہ یہ ہے کہ شاہ محمد قریشی صاحب جو کہ اگرالا میں ہی ہیں اور ان کو جو جیل دیوی ہے جو اس کمرے میں وہ ہیں وہ چھے بائے دس ہے یعنی چھے فٹ لمبا ہے دس فٹ چوڑا ہے شاہ محمد قریشی کو کوئی پرابلم نہیں ہے مگر ان کو درانے درانے خواب آتے ہیں ان کا جو دل ہے نا وہ ڈوبا جا رہے ہیں اور ڈوبتا رہتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ کمرے کا مسئلہ نہیں ہے لمبائی چوڑائی کا مسئلہ نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کہ شاہ محمد قریشی صاحب جب ذرا سی ہوا لینے کے لیے کھڑکی کھولتے ہیں تو سامنے ان کو فاسی گھاٹ نظر آتا ہے ان کو نظر آتا ہے ایک جلاد کھڑا ہوا ان کو نظر آتا ہے ایک لٹک ٹی وی جو رسی ہے اور ان کو نظر آتا ہے ایک لیو جس کو جلاد پول کرتا ہے اور اسے پھانسی ہو جاتی اب وہ جب جب کھڑکی کھولتے ہیں تو شاہ محمد قریشی صاحب بڑے ڈسٹرب ہو جاتے ہیں یہ جو ڈسٹربنس والا معاملہ ہے نا یہ بڑا اپسٹنگ ہے بھائی اور یہ میں بالکل جنمنلی بلیف کرتی ہوں کہ دماغی طور پر بندہ اپسٹ ہو جاتا ہے ویسی ہمیں ایسی ایسی خبریں سننے کو مل رہی ہیں پھر وہ بات کے یونٹ چلی جائے گی ابھی ریسنٹلی ہمیں پتہ چلا کہ مولانا تارک جمیل صاحب کے جو صاحبزادے ہیں ان کا انتقال ہو گیا اور جو ریزنز ان کی سامنے آ رہی ہیں وہ یہی ہے کہ جو دپریشن ہے وہ ایک فارم آف منٹل علنس ہے اور آج کل کے دور میں اور جو آنے والا دور ہے اس میں یہ شوگر پلٹ پریشر یہ تو بہت پیچھے بیماریاں رہ گئی ہیں ان کی تو خیر اب دوائیاں بھی ایجاد ہو گئی ہیں اصل میں اب اور آنے والے دنوں کے اندر اور آنے والی جنریشنز کا جو پرابلم ہے وہ دپریشن کا پرابلم ہے وہ دماغی پرابلم ہے وہ منٹل ہیلتھ is a very very serious issue کیونکہ مولانا تارک جمیل صاحب کے حوالے سے بات کر لی ہے ان کے صاحبزادے کے حوالے سے بھی تو پڑا دکھ ہوا بکرز بڑی ینگ دیتھ تھی اور سمبڑی لائک مولانا تارک جمیل صاحب جن کا اتنا اتنا مطلب نام ہے اور اس حوالے سے ایسا ریلیجیس کولر آپ کہلیں وہ جس طرح سے درس دیتے ہیں جس طرح سے لیکچرز دیتے ہیں یہ امید نہیں کی جا رہی تھی یہ کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ ان کے اپنے گھر میں اس طرح سے ایک unfortunate قسم کی سٹوری ہوگی لیکن mental health issues بڑے serious ہیں اور coming back to شام عمد قریشی صاحب جب وہ بار بار دیکھتے ہیں فاسی گھارڈ کو تو ان کو تو تریلیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں ان کو پسینیاں آنا شروع ہو جاتے ہیں جب وہ عدالت لگتی ہے تو جج صاحب کو بتاتے تو جج صاحب نے ان کی کمرہ تو نہیں چینج کر آیا ان کا view تو نہیں چینج کر آسکتہ مطلب hotel room تھوڑی ہے اور شام عمد قریشی تو عمران خان بھی نہیں ہے عمران خان سے ذرا نیچے ہیں نیبل ذرا تو نہیں ہر بہت نیچے ہیں تو اتنا فرمائشی پروگرام بھی نہیں ہے تو ان کی کمرہ تو چینج نہیں ہوا ان کا بیرک بھی چینج نہیں ہوا ان کا view بھی چینج نہیں ہوا ان کو یہ کہہ دیا گیا ہے کہ آپ کو اسی view کے ساتھ اب گزارہ کرنا ہے تو آپ اس view سے جتنی دوستی کر لیں گے اتنا بہتر ہے لیکن عمران خان صاحب بڑے disturb ہو رہے ہیں بھائی ظاہری سی بات ہے شام عمد عمران خان اکٹھے cipher کے اندر تو اکٹھے ہی ہیں نا نتھی ہوا ہے اس لئے شام عمد قریشی آپ کہہ بھی رہے تھے کہ بھائی جان یہ cipher کو میرے معاملے کو عمران خان کے معاملے سے علا کرو لیکن نہیں ہوا so the point is کہ اب تو فاسی گھاٹ بھی نظر آ رہی ہے اور پھر یہ ساری چیزیں چالیس ہزار روپے پر منت عمران خان صاحب کے چلے جاتے ہیں کہاں چلے جاتے ہیں بھائی جاتے ہیں کھانے پینے میں دیسی مرگی دیسی انڈے ہر چیز دیسی کھانی ہے اور پھر جیل کا جو کک ہے وہ سپیشل ان کے لئے کھانے بنائے اور اتنی solid خوراک کھا کر کے بھی اگر آپ کو کو یہ بتایا آپ کا اپنا بہت قریبی جس نے آپ کے ساتھ ہر سکھ دکھ میں ساتھ دیا ہو جو کہ شام عمد قریشی صاحب ہے جنہوں نے سائفر والی سازش اکٹھی رچی تھی اور وہ آپ کو بتایا ہے وہ خان صاحب مجھے تو فاسی گھاٹ نظر آتا ہے اور یہ وہ تو آپ کا گھبرانہ بنتا ہے اسی لئے میں کہہ رہی ہوں کہ عمران خان صاحب گھبرائے میں ہیں ان کی پھوک نکلی بھی ہے اب ایسے میں بندہ کیا کرے جیل میں ٹکرے مارے کیا کرے بس پھر آپ کا اعتماد ڈاما ڈول ہوتا ہے پھر ہر انسان جس طرح عمران خان ڈوبتے کو تنکی کا سہارا ڈھونٹے ہیں عمران خان صاحب وہ تنکہ ڈھونٹے ہیں اور وہ تنکہ ان کو پروائیٹ کرتی ہیں کوئی اور نہیں بشرا بھی بھی تو جو پنکی پیر نے ان کو جو تنکہ پروائیٹ کرتی ہیں وہ پھر جو کہتی ہوں اس پر لگ جاتے ہیں اب جناب رات کو گیارہ بجے کل رات کو گیارہ بجے ایک بہت ہی سنگین اور شیطانی قسم کا پلان بھی زائی سے بات ہے جو راتوں کے پلان ہوتے ہیں وہ کوئی انسانوں والے پلان تو نہیں ہوں گے وہ شیطانی ہوں گے پھر اگر سے دماغ بھی ایسے پلان بنائے کون سے دماغ ہیلدی مائنڈز نہیں شیطانی دماغ جو کہ آل ریڈی ایکسپیرینسٹ ہیں گندے پلانز بنانے میں بقول شیخ رشید صاحب کے لنگتی پلانز بنانے میں تو میں پھر بھی ذرا ایک سوفٹ وارڈ use کرنا چاہتے ہوں شیطانی پلان بنانے میں تو رات کو گیارہ بجے بھائی جان یہ پلان بنایا گیا کہ اب تو خواب کے اندر بھی بھاسی گھاٹ نظر آ رہی شامیون قرشی صاحب کو تو ویو کھول کے نظر آتی ہے نا کھڑکی کھولیں گے تو وہ در کے مارے کھڑکی نہیں کھولتے کہ بھائی میں مجھے ڈسٹرپ کرتا ہے یہ ویو یہ ویو مجھے بہت زیادہ ڈسٹرپ کرتا ہے کیا پتا بھائی اگلوں نے ان کو ڈسٹرپ کرنے کے لیے یہ ویو دیا ہو تو عمران خان صاحب تو بیٹھے بیٹھائی ڈسٹرپ ہو رہے ہیں تو بھائی جو رات کو انہوں نے شیطانی پلان بنایا ہے وہ شیطانی پلان بنایا ہے ایک اور بندیال تیار کرنے کا آپ کو چند روز پہلے میں نے یہ خبر دی تھی کہ جو مظاہر علی نقوی صاحب ہیں ان کو ایک شوکاس نوٹس دیا گیا ہے اور جو ان کو شوکاس نوٹس دیا گیا ہے وہ اس کا جواب انہوں نے دس نویمبر تک داخل کرنا ہے تو عمران خان صاحب نے جو ہے جتنے بھی انصاف لائرز فارم ہیں جتنے بھی ان کے بکیل ہیں جتنے بھی ان کی سوشل میڈیا کی ٹیم ہیں جو کہ اس معاملے میں ایکسپرٹ ہے کہ انہوں نے پرپرگیٹ کرنا ہے انہوں نے پرپرگیڈا کرنا ہے انہوں نے اتنا زور زور سے ڈھول بجانا ہے سوشل میڈیا کے اوپر کہ کسی نہ کسی طرح عمران خان صاحب سوشل میڈیا کے اوپر زندہ رہے تو عمران خان صاحب کو یہ golden opportunity ملی کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ چاند گرہن ہوا تھا خیر ہمیں تو نہیں پتا لیکن پھر ہمیں پتا چلا کہ اچھا یہ کیا یہ آدھی رات کے plans اور یہ چاند گرہن کے بعد یہ کیا تو پھر پتا چلا کہ چاند گرہن ہوا تھا اور چاند گرہن پر ان لوگوں نے یہ plan بنایا کہ اب وہ شب گھری آئی ہے کہ اب ہم نے دوبارہ عدلیہ کو کیسے target کرنا ہے تو ایک نیا بندیال مناتے ہیں اور وہ بندیال ہم بنائیں گے مظاہر علی نقوی صاحب کی صورت میں اور وہ اس طرح سے بنے گا کہ مظاہر علی نقوی صاحب شوکاس نوٹس کا جواب تو دیں گے ہی دیں گی لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ استیفہ بغیرہ کچھ نہیں دیں گے وہ کہیں گے کہ جی میں نے اپنا case لڑنا ہے اور اپنا case لڑنا in the sense کہ ابل فائٹ کہ میرے جو اساسیں وہ بلکل ٹھیک ہیں اور میں آپ کو ثابت کروں گا کہ میرے اچھی بات ہے بہت اچھی بات ہے بلکل بہت اچھی بات ہے لیکن جب تک یہ process ہوگا نا اس process کے بیچ میں پی ٹی آئی کے بکلہ نے اپنے ہاتھ اس میں سیکھنے ہیں اور پی ٹی آئی کی social media team نے اور عمران خان صاحب نے اپنے گھنونے جو plans ہیں اپنے جو گھنونہ stardom لینے کا طریقہ ہے اس کو زندہ رکھنے کا طریقہ ہے اور جو اپنا score ہے قاضی فائز عیسہ صاحب کے ساتھ جو زبردستی کا score ہے اس کو بھی settle کرنا ہے تو اس چکر میں انہوں نے مظاہر علی نکوی صاحب اور ان کی جو پوری campaign ہے اور ان کا جو پورا case ہے اس کو نہ صرف عمران خان صاحب نے own کرنا ہے پی ٹی آئی نے own کرنا ہے بلکہ اس کے اندر خوب ماتجسوں کی تیلیاں لگا کے نہ خوب آگ بھڑکانی ہے تاکہ judiciary کو اچھی طرح سے criticize کیا جائے اور اس والے معاملے کو بھی عمران خان ہمیشہ کی طرح حسب عادت ہائی جیک کر لیں اور اپنا بنا لیں اور پھر اس کے بعد عمران خان صاحب دوبارہ زندہ ہو جائیں گے سیاسی طور پر مدف زندہ تو ہے ہی اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی دے اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے لمبی زندگی دے جو جو انہوں نے کانڈ کی ہیں جو جو انہوں نے بری چیزیں کی ہیں اس کا بھکتے ہیں اسی دنیا میں بھکتے ہیں تو اس کے لیے ان کی لمبی زندگی ان کی صحت بہت ضروری ہے آپ سب عمران خان صاحب کی لمبی زندگی اور صحت کے لیے دو نفل پڑا کریں حاجت کے میں آپ کو سیریسلی بتا رہی ہوں انشاءاللہ تعالیٰ عمران خان صاحب کو لمبی زندگی اور صحت بہت اچھی ملے گی اچھا اسے معاملہ یہاں پہ ختم نہیں ہوا صرف مظاہر علی نقوی صاحب کو بندیال پارٹ ٹو نہیں بنانا صرف اور صرف مظاہر علی نقوی صاحب کو چکے نہیں رکھنا صرف اور صرف ان کے کیس کو ہائی جیک نہیں کرنا صرف ان کی آڑ کے اندر جو دشری کے اوپر اور قاضی فائز عیسیٰ کے اوپر اٹاک نہیں کرنا بلکہ ایک اور کام بھی کرنا وہ کام تھرو علی مخان ہو رہا ہے اور وہ کام ہو رہا ہے کہ جنگل میں آگ کتنے یہ بات پھیلا دو کہ جی مجھے باہر بھیجنے کا جلا وطنی کا کہا جا رہا ہے یہ بالکل جھوٹ ہے یہ بالکل جھوٹ ہے اگر آپ علی مخان صاحبہ کے بیانات خود سنیں جو کہ میڈیا پر ہیں سوشل میڈیا پر ہیں کہ جب وہ یہ کہتی ہیں کہ ہمیں ڈیریکٹلی تو نہیں لیکن ہمیں یہ پیغام پہنچا جا رہا ہے بھئی کون پیغام پہنچا رہا ہے آپ کو کیا مریم نواز آپ کو واتس اپ کر رہی ہے کیا نواز شریف واتس اپ کر رہے ہیں جینرل آسی منیر آپ کو واتس اپ کر رہے ہیں کون کون آپ کو یہ پیغام پہنچا رہا ہے جھوٹ چھوٹ کوئی ان کی سن نہیں رہا ہے کوئی ان سے بات نہیں کرنا چا رہا ہے اس وقت ہر کوئی عمران خان سے پلہ جھاڑنا چاہتے ہیں کیونکہ وہ نو مئی کے ماسٹر مائنڈ ہے بھائی تو جھوٹ کہ جو ہمیں یہ پیغام پہنچایا چاہ رہا ہے کہ عمران خان صاحب ملک سے باہر چلے جائیں اب دیکھیں نا جس شخص نے ستائیس سال ملک میں گزارے ہوں ملک کی خدمت کے لیے ملک کی جد و جہد کے لیے گزارے ہوں وہ کیسے ملک سے باہر چلا جائے عمران خان اور ملک سے باہر جانے کی آفر کو تھکرا دے نا 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 یہ تو ہوئی نہیں سکتا ان کا نام بدل دینا چاہیے اگر وہ اس کی آفر کو تھکرا دے لیکن نا آفر دی جا رہی ہے نا آفر ہو رہی ہے تو جب آفر دی ہی نہیں جا رہی آفر ہو ہی نہیں رہی ہے تو انکار کیسے کریں گے یہ ٹپیکل شیطانی منصوبہ ہے کہ جی عمران خان کے غبارے سے جو ہواں نکل چکے اس کو واپس بھرو اور اس کو واپس بھننے کا یہ طریقہ ہے کہ ہمیں پیغامات پہنچائے جا رہے ہیں کہ عمران خان کو باہر بھیجنا ہے ان کو پتا ہے کہ باہر نہیں جا سکتے عمران خان صاحب اس وقت بہت کوششیں کی جا رہی ہوں گی جو عمران خان صاحب کے اپنے وسائل ہیں یعنی کہ ان کی امریکن پی آر کمپنی کوشش کر رہی ہوگی کہ کچھ ایسی پی آر کا منجن بیچیں کہ عمران خان صاحب کو ایسے پوٹری کریں کہ ہائے بچارہ جیل میں پتہ نہیں کیا کر رہے تو اس کو بارنگا ان کی جو ایکس وائف ہیں جمائیما ہوں اس ونڈرفل پرسن کیونکہ جس طریقے سے یہ اچھے انسان کی نشانی ہے جس عورت کو چھوڑ دیا اپنے بچے بھی اپنے پاس نہیں رکھے بچوں کی بھی رتی بھر ذمہ داری نہیں نبھائی بچے بھی بیوی کو دے دیئے بلکہ وہ جو تیریان ہے جو کہ ان کی بیٹی نہیں ہے اور پھر بھی ان کی بیٹی ہے وہ تک جو ہے جمائیما پال رہی ہے یہ اچھے انسان کی نشانی ہوتی بیٹیریان سے کیا لینا دینا جمائیما کا ڈائرکلی کوئی نہیں پھر جب مصیبت آتی ہے کوئی ڈاکیمنٹ چاہیے کوئی کاغذ بنانا ہے کوئی فنڈنگ چاہیے کوئی کچھ چاہیے تو جمائیما کو فون لگایا جاتا ہے رائٹ سو دو پوائنٹ اس کہ وہ جتنا چاہے مرضی اس ڈور کو دوبارہ کھٹ کٹائیں گے جو بچوں سے بات کرنے کی جو خواہش اور جو آگ لگی ایک دم سے وہ بھی اسی لیے لگی وہ بھی اسی لیے لگی تو عمران خان صاحب چاہے اس دروازے کو بھی ایک دفعہ نوک کر لیں جتنا چاہے مرضی چاہے اس چینل سے جتنا چاہے مرضی کوشش کر لیں لیکن عمران خان صاحب باہر بھی نہیں جا پائیں گے اتنی جلدی جب تک جب تک ان کے تمام تر مقدمات کے اندر ان کو سزا نہیں ہو جاتی جب تک جو انہوں نے بویا ہے وہ نہیں کٹ لیتے اتنی خلاصی نہیں ہونی ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو آرمی چیف ہیں جنرل آسم منیر صاحب کیا وہ جنرل باجوا ہیں جو ایک ٹائم پر دو دو تین تین گیمز کھلیں گے نہیں وہ ایسے نہیں ہیں اور میں یہ ماننا چاہوں گی کہ وہ ایسے نہیں ہیں وہ ہر اس شخص کو جو کہ نو مئی کے واقعے میں انوالو رہا ہے ان کے خلاف ان کے حوالے سے اپنی ایک پالسی بتاتے ہیں کہ جی ہماری یہ پالسی ہے تو جو نو مئی کا ماسٹر مائنڈ ہے اس کو کیسے جلہ وطن کر سکتے ہیں اس کو کیسے ملک سے باہر بھیج سکتے ہیں سو یہ ایک جھوٹ ہے صرف اس لیے جھوٹ پھلائے جا رہا ہے علیمہ خان کی طرف سے عمران خان کی طرف سے ضائفت ان کی انسٹرکشنز کی طرف سے کیونکہ یہ خبریں لیکونا شروع ہو گئیں کہ جی جو پنکی پیرنی ہے وہ ہوتیل روم کے اندر بک کر آ کر بیٹھنی ہے اور ملاقاتوں پر ملاقاتیں ہو رہی ہیں کہ کسی طرح کوئی گارنٹر ڈھونڈ لیا جائے عمران خان صاحب کے لیے رائٹ پارٹی والے کوئی اور ان کی بات نہیں سن رہا نہ پیپلز پارٹی سے کوئی جگار ہو پا رہی ہے نہ مولانا سے ہو پا رہی ہے نون لیگ تو چھوڑی دیں ان سے کیا ڈائریکٹلی کس موز سے جگار کریں گے لیکن اگر ان کے در پہ بھی چلے جائیں گے نون لیگ کے بھی تو خالی ہاتھ ہی لوٹیں گے لیکن آپ نے گھبرانا نہیں ہے اگر آپ کو کل کو یہ بھی پتہ چل جائے کہ بھی نون لیگ کے ساتھ بھی کوئی بیٹھک کرنے کی انہوں نے پوری منصوبہ بندی کر لیا لیکن ابھی فیلحال جو منصوبہ بندی جو ٹو ٹریک پولیسی اور شیطانی پلان بنایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو خبر گرم رکھو کہ بھائی جن ملک سے بہار ملک سے بہار جلہ وطنی جلہ وطنی اور دوسرا بھائی بندیال ٹو کو تیار کرو اب آگے آگے دیکھیں ہوتا ہے کیا پر مجھے تو پتہ نہیں کیوں یہ لگ رہا ہے کہ جس طرح شامیون قریشی صاحب کو فاسی گھاڑ نظر آتا ہے اور عمران خان صاحب کو خوابوں میں فاسی گھاڑ نظر آتا ہے تو مجھے یہ کہیں نہ کہیں نظر آ رہا ہے کہ عمران خان صاحب کا جو وقت ہے نا وہ ابھی برا ہی چلنا ہے اور قید میں ہی چلنا ہے لائک کریں سبسکرائب کریں آپ سے اگلی وڈیو میں ملتے ہیں